موسیقی بول نیوز حقیقی آزادی مارچ کے ساتھ پل پل کی خبر صرف اور صرف بول نیوز پر حکومت حقیقی آزادی مارچ سے خوف زدہ تحریک انصاف کے جلسے کی تیاریوں کو پھر رکوا دیا گیا فیض آباد میں پولس نے اسٹیج پر جاری کام دوبارہ رکوا دیا حملے کے شناختی کارڈز تحویل میں لے لیے گئے رحمان آباد کے مقام پر اسٹیج لگانے کی اجازت دے دی عمران خان کے ہلیکاپٹر کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی جا رہی حکومت عمران خان کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہے علی نواز آوان کی بول نیوز سے گفتگو کہا رانہ سنہ اللہ اور رزانہ ٹھریٹ کے بیانات دے رہے ہیں لینڈنگ کی اجازت نہ دی تو عمران خان جلسہ گاہ نہیں پہن سکتے جب سے سیاست میں آیا دشمن جان کے درپے ہیں عمران خان کا برطانوی اخبار کو انٹرویو کہا خاتلانہ حملے میں بچنا مشکل تھا اللہ کا شکر ادا کیا مرنے کی خوف پر قابو پا لیا ہے پلاستر اتر گیا کپتان کل سے حقیقی آزادی مارچ کی قیادت کریں گے ڈاکٹرز کی ٹیم کا عمران خان کا طبی معاینہ ڈاکٹر ایلی آسا کہنا ہے کہ عمران خان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے پلاستر کھول دیا ہے اتیاد کی ہدایت کر دی ہے ٹرانگ پر لگانے کے لیے کور منگوا لیا ہے فیلحال راول پنڈی کی کال دی ہے دھڑنا ہوگا یا جلسہ فیصلہ عمران خان کریں گے عمران خان کے ساتھ کڑا ہے ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے اپریل یا مائی میں انتقابات ہو جانے چاہیے شیخ رشید کہتے ہیں کرپشن کے کیسز پر ٹوکرہ رکھیں گے سب جل جائیں گے تین ماہ کے ایجانے کی افیت تخاتمہ ہوا تیرہ جماعتوں کے سیاسی قبر خود چکی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں نئے سکرپ میں مواشری سیاسی ادم استحقام سے نجات کی کوشش ہوگی لندن میں عمران خان قاتلانہ حملے اور ارشد شریف کی قتل کی سازش تصمیم حیدر کی درخواست پر اہم پیش رکھ وکیل مہتاب عزیز کا کہنا ہے کہ پولس نے تصمیم حیدر کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے کیس کی حساسیت کے پیشن نظر تفتیش سی آئی ڈی کو بھیج دی لندن چیئرنگ پراؤس پولس ٹیشن نے کیس ہیمر سمت پولس کو منتخل کر دیا کراچی میں شاہین فورس اہلکار کی قاتل کی تلاش بول نیو انویسٹیگیشن ٹیم سوڈن میں ملزم کے گھر پہنچ گئی ملزم سٹاک ہوم کے علاقے یرفریلا میں نو منظرہ امارت میں مقیم ہیں انتہاک کوششوں کے باوجود امارت کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا بول ٹیم کا پروسی کو ٹیلی فون خورم کا نام سنتے ہی فون کٹ دیا بول نیوز کی ٹیم کے پولس عدالتوں ٹیکس آفس سے رابط ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس فقط بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگ کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفسر بھی ہے اور انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ یہ کیس جالی کیس تھا جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لی گئے یہ میری بات نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن آفسر کی بات ہے آج پھر انہیں کی حکومت ہے اور اب تو ہم نے نعرہ نہیں لگایا اب تو ہم حقیقی صحافت کر رہے ہیں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حقیقی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہیں exactly اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے